جائے ماتا دیمترو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہم منتروں کا جاپ کر کے اپنی دیوے درشتی کو جاگرد کر سکتے ہیں اور جاگرد کر سکتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے کتنا سمیہ لگتا ہے کس پرکار سے ہمارے چکر جاگرد ہوتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے ہماری دیوے درشتی جاگرد ہوتی ہے تو ان سب چیزوں میں کتنا سمیہ لگ جاتا ہے اور ہمیں کس پرکار سے سادھنا کرنی چاہیے کہ ہماری جو دیوے درشتی ہے وہ شیگرتہ کے ساتھ جاگرد ہو مطلب کی سال چھ مہینے میں ہو جائے یا دو سال میں ہو جائے یا تین سال میں ہو جائے زیادہ سے زیادہ دو تین ورشوں میں ہماری جو دیوے درشتی ہے وہ جاگرد ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کس پرکار سے سادھنا کرنی چاہیے دیکھیں مطروں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی منطر کا جب کرتے ہیں کیونکہ یہ شکشم جگت ہے یہ آدھیاتمی جگت ہے یہاں پر سب کچھ چھپا ہوا ہے سب کچھ یہاں پر چھپا ہوا ہے آپ کھلی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے آپ کھلی آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو بس خالی ستھول چیزیں ہی دکھائی دیں گی شکشم جگت کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیسری آنکھ کی آوشکتہ پڑتی ہے دیوی درشتی کی آوشکتہ پڑتی ہے جب وہ ہمیں پرابت ہو جاتی ہے تو ہمیں شکشم جگت کی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور ان سے ہماری باتچیت بھی ہونے لگتی ہے اور ہم ان کے لوکوں میں جا سکتے ہیں ان کے ساتھ وچرن کر سکتے ہیں ان کے ساتھ میں ہم باتچیت کر سکتے ہیں اور ان سے اپنی سمسیاں کا سمدھان بھی پرابت کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں سادنائے کرنی پڑتی ہے ہمیں تپسیائیں کرنی پڑتی ہے ہمیں ورت کرنے پڑتے ہیں اپواس کرنے پڑتے ہیں انوشتھان کرنے پڑتے ہیں اور دان اتیادی کرنا پڑتا ہے اور جیو جنتووں کی سیوہ کرنی ہوتی ہے کیونکہ شاستروں میں کہا گیا ہے نر سیوہ نارائن سیوہ یعنی کہ جو نر سیوہ ہے وہ نارائن سیوہ کے سمان ہے اسی پرکار سے جیو جنتووں کی سیوہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مطلب کی بہت ساری پرکریائیں کرنی پڑتی ہیں بہت سارے کرم کرنے پڑتے ہیں تب جا کر کے ہمیں انتی پرابت ہوتی ہے ویسے بھی جو ہماری یہ منوشے یونی ہے یہ دیو درلب ہے یعنی کہ اندرادی دیوتا بھی منوشے کی یونی پرابت کرنے کے لیے سدیب تت پر رہتے ہیں اور سدیب وہ للائت رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو منوشے یونی پرابت نہیں ہوتی ہے اور جب ان کے پننے سماپت ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو دھرتی پر آ کر کے دوبارہ سے جنم لینا پڑتا ہے سورگ کا سسٹم ہی یہی ہے اگر آپ سورگ میں جانا چاہتے ہو تو سورگ میں آپ چلے تو جاؤگے آپ اچھے پننے کروگے آپ یگے کروگے آپ لوگوں کی سیوہ کروگے آپ سورگ میں ضرور سے لے جاؤگے لیکن سورگ کا ایک نیم ہے کہ وہاں پہ آپ تب تک رہ سکتے ہو جب تک آپ کے پننے ہیں جس دن آپ کے پننے سماپت ہو جائیں گے اس دن آپ کو دوبارہ سے دھرتی لوگ پہ آ کر کے جنم لینا پڑے گا اور پھر سے آپ انہی 84 لاکھ یونیوں میں یونیوں کے چکر میں آپ پڑھ جاؤ گے اور دوبارہ سے آپ کو ساری چیزیں کرنی پڑیں گی دہرانی پڑیں گی لیکن جب ہمیں موکش پرابت ہو جاتا ہے ہمیں مکتی پرابت ہو جاتی ہے ہم بھگوت دھام میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آنے کا ہمارا کوئی چانس نہیں ہوتا پھر ہم اپنی سوچھا سے آ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ٹھیک ہے مطلب کہ وہاں پہ ایسی کوئی بات دیتا نہیں ہوتی کہ آپ کو جانا ہی جانا ہے لیکن ہاں اگر آپ کی اچھا ہے تو آپ جا سکتے ہو بھگوان سے پراتھنا کر کے لیکن ویسے آپ کو کوئی نہیں وہاں سے ڈشٹرب کرتا تو مانتر کا جب ہم جب کرنے لگتے ہیں جب ہم مال لی جیے ہم کسی بھی ایک مانتر کو پکڑ لو کسی بھی ایک مانتر کو پکڑ لو اس پورے بھرم مانڈ میں جو بھی جتنے بھی مانتر ہیں سب مانتر سے دیوی درشتی پرابت ہوتی ہے ہر مانتر سے دیوی درشتی جھاگریت ہوتی ہے آپ اس بھرم میں کبھی بھی مت پڑنا کہ دیوی درشتی کے لیے کوئی ایک انوکھا مانتر ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے ہر مانتر سے دیوی درشتی کھلتی ہے چاہے وہ ویدک مانتر ہو چاہے وہ تانترک مانتر ہو چاہے وہ شابری مانتر ہو اگر وہ شابر مانتر ہے تو شابر مانتر سے بھی دیوی درشتی ملتی ہے ویدک مانتر سے بھی دیوی درشتی ملتی ہے اور تانترک مانتر سے بھی دیوی درشتی ملتی ہے بس آپ کو کرنا ہے کیا ہے کہ ایک منتر پکڑ لینا ہے آپ کو کوئی سا بھی کوئی سا بھی ایک منتر پکڑ لو اور اس منتر کا جب کرنا آپ شروع کر دو اگر آپ کو وہ منتر گروہ سے مل جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے اگر کوئی یوگے گروہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اپنے ایشت دیو کو بھگوان شیف کو گروہ گو رکھنات جی کو کسی بھی صدی سنت کو گروہ مان کر کے اگر وہ بھی آپ کو نہیں مل رہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کسی برامڑ سے کسی پنڈت سے کسی وید پارٹی سے آپ ان کو گروہ مان کر کے آپ ان سے دکشا گرہن کر سکتے ہیں اور ان سے منتر لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس منتر کا جب آپ کرنا شروع کر دو جپات صدی جپات صدی جپات صدی جپات صدی ناشانشا یہاں منتر کا جب کرنے سے دیرے دیرے منتر ہمارا شکتی شالی ہونے لگتا ہے جاگریت ہونے لگتا ہے اور اس منتر کی جو ارجہ ہوتی ہے جو برامانڈ میں اس منتر کی ارجہ چلائے مان ہے وہ ارجہ ہمارے شریر میں ہمارے اس پنڈ کے مادھیم سے پرویش کرنے لگتی ہے اور ہمارے چکروں کو جاگریت کرنا شروع کر دیتی ہے ہمارے چکروں پہ وہ اسپندیت ہوتی ہے اور اسپندیت ہوتی ہے اور اسپندن کے کارن ان چکروں کو روٹیٹ کرتی ہے چکر ہمارے گھومنے شروع ہو جاتے ہیں گھومنے کے بعد میں جب چکروں میں گھوڑنن ہوتا ہے جب ہمارے چکر گھومتے ہیں تو ان میں پشپ کھلنے لگتے ہیں یہیں سے ہماری سادھنا شروع ہوتی ہے مولا دھار چکر ہمارا جاگریت ہوتا ہے پھر سوادیشتھان چکر جاگریت ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا نبی چکر ہو گیا پھر حردہ چکر آجاتا ہے وشودی چکر آجاتا ہے آگیا چکر اجن چکر بولتے ہیں اس کو ہم تھڑای بھی بولتے ہیں ہم دیوے درشتی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ٹھرکوٹی بولتے ہیں اس کو ہم بھرکوٹی بولتے ہیں اس کے اوپر ہمارا سہسرار چکر آ جاتا ہے تو لیکن جو ہماری دیوے درشتی ہے وہ ہمیں کرم بد طریقے سے پرابت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیدھا دیوے درشتی مل گئی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ کرم بد طریقے سے آپ کو پرابت ہوگی سب سے پہلے آپ کا مولادھار چکر جاگریت ہوگا جب آپ کسی منطر کا جب کریں گے وشیش روپ سے ہوتا کیا ہے کہ ہر منطر کی اپنا ایک وشیش گوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ دیوی دیوی کا ایک وشیش گوڑ ہے اپنے آپ میں بھگوان وشنو کا بھی ایک وشیش گوڑ ہے اپنے آپ میں بھگوان شیو کا بھی اپنا ایک وشیش گوڑ ہے اپنے آپ میں تو ہوگا کیا جی اس منطر کا جو ایک وشیش گن ہوگا وہ گن سب سے پہلے پریپکوہ ہوگا وہ گن سب سے پہلے جاگریت ہوگا آپ کے شریر کے اندر آپ کے چکروں کے اندر تو دیرے دیرے مولادھار چکر آپ کا جاگریت ہونا شروع ہوگا پھر مولادھار چکر سے جب ارجہ بڑھتی چلی جائے گی جب مولادھار چکر پہ ارجہ جب ہماری گھنشت ہونے لگتی ہے وہاں پر ہماری ارجہ ایک بھاری ویسفوٹ کے روپ میں ویسفوٹک بننے لگتی ہے تو وہاں سے وہ ارجہ ویسفوٹ ہو کر کے پھر سوادشتھان چکر میں آ جاتی ہے پھر وہاں سے ارجہ کا ویسفوٹ ہوتا ہے تو وہ نابی چکر میں جا کر کے ویسفوٹ کرتی ہے یہ ہمارا پہلا چرن ہوتا ہے نابی چکر کا پہلا چرن تو مولادھار پہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں یہ ہمارا نابی چکر جو مکھے چکر میں بتاتا ہوں مکھے چکر ہمارا ایک نابی چکر ہوتا ہے مکھے چکر اس کے بعد ہریدے چکر ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگیا چکر ہوتا ہے یہ تین ہمارے مکھے چکر ہوتے ہیں ان کا بہت وشیش مہتو ہوتا ہے ہمارے جیون میں، ہماری سادناوں میں، ہمارے آدھیاتمک شیطر میں تو نابی چکر پہ جب وصفورٹ ہوتا ہے تو بہت بہنکر ارجا نکلتی ہے اور جب یہ ارجا کا وصفورٹ ہوتا ہے ہر طرف نیلے رنگ کا پرکاش پھیلتا ہے ٹھیک ہے نیلے رنگ کا پرکاش پھیلتا ہے اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ بھگوان وشنو کا ستھان ہوتا ہے نابی چکر میں اور جب یہاں پر ارجہ فوٹتی ہے ارجہ کا یہاں وشفوٹ ہوتا ہے تو سادک کا کھانے پینے کی اچھا نہیں کرتی یعنی کہ اس کا ویراجعہ ہونے لگتا ہے بھوجن میں بھوجن میں ویراجعہ سادک کا ہونے لگتا ہے اور وہ اس کی جو جیب ہوتی ہے وہ مطلب کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے آکرشت نہیں ہوتی وہ صرف اتنا ہی بھوجن کرتا ہے جتنا اس کے شریر کو جیون جینے کے لیے آویشکتا ہوتی ہے نابی چکر سے آگے جب بڑھتی ہے ہماری ارجہ منتروں کا جب ہم کرتے رہتے ہیں لگاتار ان سبھی چیزوں میں منتروں کا جب ہمارا لگاتار چلتا ہی رہتا ہے منتر کا جب ہمارا نہیں رکتا منتر کا جب آپ کیسے کروگے دیکھو پانشو جب بھی آپ کر سکتے ہو مانسک جب بھی کر سکتے ہو اور واشک جب بھی آپ کر سکتے ہو سب سے سریشت جب جو بتایا گیا وہ ہے مانسک جب اگر آپ مانسک جب کرتے ہو تو آپ کو جلدی سفلتہ ملتی ہے بجائے اپانشو جب کے اور بجائے واشک جب کے تو اگر آپ کا منتر چھوٹا ہے آپ کا منتر چھوٹا ہے اس میں آپ کا دھیان لگ سکتا ہے اچھے سے کیونکہ منتر جتنا چھوٹا ہوگا اتنا زیادہ اچھا رہتا ہے مانسک جب کرنے کے لیے سب سے چھوٹا منتر نمش شیوائے پنچاکشری منتر ہے نمش شیوائے اس میں اوم بھی ہٹا دو آپ اوم لگاؤ گے شڑاکشری بن جائے گا کھالی پنچاکشری کی بات کرتا ہوں یہاں پہ نمش شیوائے بہت چھوٹا منتر ہے اور دھیان لگانے کے لیے بہت ہی سروسرشت منتر یہ ہے اس میں آپ کا دھیان بہت اچھا لگے گا مانسک جب آپ اس منتر کا بہت آسانی سے کر پاؤ گے کیونکہ مانسک جب میں ہوتا ہے کہ جو ہمارے پرانڈ ہوتے ہیں وہ ان میں تھوڑی سی ڈشٹر بینس آتی ہے جب آپ کی جو سواس ایک نارمل طریقے سے چل رہی ہے تو اس میں ایک ڈشٹر بینس آتی ہے جب آپ مانسک جب کروں گے کسی بڑے منتر کا تو اگر بڑا منتر ہے تو آپ اس کا اپانشو جب کریے اور اگر چھوٹا منتر ہے تو آپ اس کا مانسک جب کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نابی چکر سے اورجہ اوپر اٹھے گی ہریدے چکر میں آئے گی ہریدے چکر میں ویس فوٹ ہوتا ہے بہت تکڑا جب ارجہ یہاں پہ پہنچتی ہے یہاں پہ جیسی ارجہ کا ویس فوٹ ہوگا جیسی ارجہ پہنچے گی آپ کو گھبرہت بے چینی اُلٹی جیسا من اور آپ کو اچھا نہیں لگے گا کچھ بھی آپ کا من ایسا من کرے گا کہ بس ایک آنت میں پڑھا رہا ہوں کوئی ڈشٹر بنا کرے میرے کو ایسا آپ کو محسوس ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کا ہریدے شد ہونے لگے گا آپ کے ہریدے میں شدتہ بھرنی لگے گی ہر کسی کے لیے آپ کے من میں کرونا بھرے گی ہر کوئی ویکتی آپ کو اچھا لگے گا آپ کا شترو بھی آپ کو اچھا لگے گا اس کے لیے بھی آپ کے بھاو اچھے ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے پھر آگے بڑھیں گے ویشدی چکر آئے گا کنٹ چکر آئے گا یہیں اسی کنٹ چکر میں بھگوان شیو نے ویش کو دھارن کر رکھا اسی لیے ان کو نیل کنٹ کہا جاتا ہے تو یہاں پر جب آپ کا چکر آئے گی اور جب یہاں پر پہ آئے گی آپ کی کنڈلینی شکتی جو آئے گی پھر یہاں پر ویسوٹ ہوگا یہاں پر ویسوٹ ہوگا تو آپ صد بننے لگو گے یعنی کہ آپ کو صدتہ حاصل ہونے لگے گی آپ جو بولو گے وہ چیز ہو جائے گی آپ جس چیز کے لیے پراتھنا کرو گے وہ آپ کو پرابت ہو جائے گی تو وہ فلیت ہو جائے گا آپ کے مقصے واقعہ صد ہونے لگیں گے واقعہ صدی آپ کو ملنے لگے گی تو یہ چیز یہاں سے ملتی ہے اس کے بعد میں پھر آتی ہے دیوے درشتی پھر جا کر کے آپ کو دیوے درشتی پرابت ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو سیدھا دیوے درشتی پرابت ہو جائے یہ ایک چرنبد طریقے سے ہمیں پرابت ہوتی ہے کرمبد طریقے سے پرابت ہوتی ہے ڈیریکٹ کبھی بھی دیوے درشتی پرابت نہیں ہوتی اور جو سادک نیچے کے چکروں کا بھیدن نہیں کرتا اس کو دیوے درشتی ڈیریکٹ مل ہی نہیں سکتی اور دیوے درشتی دیوے درشتی اتنی بڑی چیزیں اپنے آپ میں جس کو مل گئی نا وہ سمجھو کہ اس دھرتی پہ دوسرا بھگوان کہا جا سکتا ہے اس کو جس کے پاس یہ دیوے درشتی ہے باقی کوئی دیوے درشتی کا بھرم فیلا کر کے گھومے کوئی دیوے درشتی کے نام پہ آپ کو جھوٹ بولے کچھ بھی بولے ان سے کوئی ہمارا لینا دینا ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن لوگ بھرمیت زیادہ ہیں دیوے درشتی کو لے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں سچا ہے دیوے درشتی کو اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے دیوے درشتی کے اوپر چرچہ کروں گا آپ سے کل کل بستار میں دیوے درشتی کے اوپر آپ سے چرچہ کروں گا کہ جب دیوے درشتی جاگرت ہوتی ہے تو کیا اس کے مائنے ہوتے ہیں اپنے آپ میں دیوے درشتی کے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ کوئی اتنی آسانی سے جاگرت ہونے والی چیز ہے جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ آگیا چکر تک آگیا چکر تک آنے میں آپ کو ورشوں کا سمیہ لگ جائے گا ٹھیک ہے ورشوں کا سمیہ لگتا ہے ان چیزوں میں کوئی اتنی سرل چیز نہیں ہے کہ آپ کو کچھ مہینوں میں یہ آپ کو اتنی ساری چیزیں پرابت ہو جائے ہاں آپ کے چکر جاگرت ہو جائیں گے آپ ایک اچھا جیون جینے لگیں گے آپ کو سنکیت ملنے لگیں گے آپ کو انوبہ ہونے لگیں گے آپ کو سپنے میں دیوی دیوتاوں کے درشن ہونے لگیں گے یہ ساری چیزیں ہوں گے لیکن واسطہوں میں دیوے درشتی جو پرابت ہوتی ہے وہ ایک الوکی گھٹنا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور باقی کوئی کچھ بھی بولے کوئی یوں بولے کہ بس دو مہینے میں دیوے درشتی مل گئی یہ سب کچھ بھی نہیں سب فیک باتیں ہیں دیوے درشتی کے نام پہ بس خالی ایک دکھاو آئے ایک چھل ہے لوگوں کے ساتھ میں ایک لوگوں کے ساتھ میں فریب ہے جھوٹ ہے بس اور کچھ نہیں تو دیوے درشتی کے بعد میں سہسر دل کمل آتا ہے سہسرار چکر آتا ہے اور یہی پر دیوتا کا آسن ویراجمان ہوتا ہے ماں بھگوٹی یہی پر سہسر دل کمل پہ نیواز کرتی ہیں یہی ان کا آسن ہوتا ہے یہی پر بھگوان وشنو کمل لوچن نیواز کرتے ہیں یہی پر بھگوان شنکر اپنا آسن ویراجتے ہیں یہی پر ہمارے دیوی دیوتاوں کا آسن ویراجمان ہوتا ہے سہسر دل کمل پہ اور یہی پر ہمارے ہمیں موکش کی پرابتی ہوتی ہے ہمیں نرواڑ کی پرابتی ہوتی ہے ہمیں بھگوت دھام کی پرابتی ہوتی ہے ہمیں بیکنٹھ گولوک دیوی لوک بھوونیشوری لوک شیب لوک کہلو کچھ بھی کہلو سب ایشور کے ہی ایشور کے ہی الگ الگ سوروپ ہیں تو اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اور ان سبھی میں ورشوں کا سمیں لگتا ہے ریالیٹی یہی ہے کہ ورشوں کا سمیں لگتا ہے کوئی آپ سے کچھ بھی بولے تو وہ میٹر ہمارا ہے نہیں کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کرے نہ کرے رام جانے ٹھیک ہے تو یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کل بات کروں گا آپ سے دیوی دریشتی کے اوپر کہ جب دیوی دریشتی پرابت ہوتی ہے تو ہمیں کس طرح کی شکتیاں ملتی ہیں واسطوں میں جب شکتیاں ملتی ہیں تو کس طرح کی ملتی ہیں اور دیوی دریشتی جس کی جاگریت ہے وہ ویکتی کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مطروں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا جائے ماتا دیں